مرشد دا دیدار ہے باہو مرشد دا دیدار یا حضرت باہو مرشد دا دیدار یا حضرت باہو مرشد دا دیدار یا حضرت باہو نا دن نا مہینے دے نا سالت مکنیے اے آمینہ گل حشرنو تیرے لالت مکنیے اے آمینہ گل حشرنو تیرے لالت مکنیے اے آمینہ گل حشرنو تیرے لالت مکنیے بانجس نے پھڑائیے سر کا رے دو آلم نو اے آمینہ گل حشرنو تیرے لالت مکنیے اے آمینہ گل حشرنو تیرے لالت مکنیے اور کانڈ کرنا تو پانجانو مخبے رنہ پانجانو مخبے رنہ پانجانو اے کانڈ کرنا تو پانجانو مخبے رنہ پانجانو کیوں جنت تے جہانم دی کالے آلت مکنیے کانڈ کرنا تو پانجانو مخبے رنہ پانجانو اے کانڈ کرنا تو پانجانو مخبے رنہ پانجانو اے کانڈ کرنا جنت تے جہانم دی کالے آلت مکنیے تے سجاد چکو پاپے بے شک نہ چکو دے بیمار نہ چکو ناو جوان جڑے ہونا نبی دے نا آلت کھلان دے کرو تاکہ مصطفہ راہ دی ہو جانو سارے دے آلی ہو جائے اے آمینہ گل حشرنو تیرے لالت مکنیے اے آمینہ گل حشرنو تیرے لالت اللہ تعالی دی حمد و سنات و بعد درود و سلام سرور کائنات امام الانبیاء سید الولین والناخرین آمینہ دے لال پیکرِ حسن و جمال شاہیبِ شرف و کمال سارے نبیانِ امام جنابِ احمدِ مجتبا آقا حضرت محمدِ مصطفیٰ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حضور درود و سلام دا نظرانِ عقیدت پیش کرنے تو بعد عجدی اسلام عظیم و شان محفلِ ملادِ مصطفیٰ چیمہ برادران میں بڑی محبت نال احتمام کیتا ہے محفلِ پاک جنادِ عیسیٰ لِ ثواب آستے بے انتہائی عزتِ لائقِ ساڑھے بزرگ حاجی محمد بشیر احمد چیمہ سار مرحوم انہ دے عیسیٰ لِ ثواب آستے تباک کیتا گیا ہے اللہ کریم دی بارگندر توائے ربِ حضور جلال مرحوم دی قبر دے کروڑا رحمتنا نظر فرمائے اسی جتنے چل کے محفلِ پاک کے دندر آئے ہیں اللہ کریم تمام آنوالیں دیا حضور یہ اللہ اپنی بارگندر قبول فرمائے اسٹی دی زینت بڑی مربانی بڑا چر توہاں ناچڑا پلے آئے بچے ہو یہ نبی پاک دا ملاد ہو رہے ہیں اللہ دا قرآن پڑھے ہیں جاندہ پیا حضور دیا نا تا پڑھے ہیں جاندہ جگر کا ملاد ہو بھُترے کو ملا نہیں یہ عدب نہیں یہ عدب نہیں یہ عدب ہے ، یہ عدب ہے سارا کے سارا ہے میں بے گیا بچیاں دنال ہے سیانیں جڑھیں وہ پھی مونڈے پہ مار دے ہیں بھُترے ماف و اللہ دا ذکر ہو رہے ہیں سرڈینبی دا ذکر ہو رہے ہیں بعد اب او کے پیٹھے ہیں اگر کاری صاحب قرآن پڑھ دے پیسان تو اسی پھر بھی اپنے کام پڑھ کر کریں نا بیٹا انجنہ کرو اسی پا عدب آلیں چھو اسی پی عدب آلیں چھو اس واسطے جڑا بندہ میں بری رسولتے بے کے زہودی گل کردہ او دی گل والتوجہ کرو انتظامیہ اپنا کم کردی پیئی انہوں نے کرن دیو تو ساہی لنا جو لنا نہیں بڑی مہربانی اجنی دیتر کمز کا محلہ اتیان کرو پیرے طریقہ دراہ بریش شہنشاہ آفتاب والائد صاحب زادہ پیر سید چاند پیر شاہ صاحب گلانی دامد برکات مولا لیا آپ اسٹیٹ زیند بنینے آجدی مفل پاک انہوں نے دی زیر صدارت اندر ہو رہی اللہ کریم آپ رسولت مانوری نبیر ادا پرائے اور پیرے طریقہ راہ بریش حضرت کبلہ صاحب زادہ پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب گلانی دامد برکات مولا لیا اتنی علالتی وجہ توں پھر بھی معفل پاک درائے دعا کرو بالخصوص کبلہ سید شبیر حسین شاہ صاحب واسد اللہ کریم انہوں نے صحت والی نبی زندگی عطا فرمائے اور انہوں نے سایہ سارے سینا کہتا دے سلامت ورکی اور صاحب زادگان اسٹیٹ زیند جتے جتنے میرے مسلک کے علامہ سناقان تشریف لیا اللہ کریم صاحب انہوں نے صحت والی نبی زندگی عطا فرمائے بڑی مربانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضور نے فرمایا میرا امتی میرا غلام جڑا اکمت با سبحان اللہ فرمایا او دے ناں تا چند تک ترخت لگتا ہے فریشتی او دے نام اماز درنب پہ نکییں درج کرتے ہیں اور معفل ملاد مصطفیٰ اندر آ کے اسی اسی سارے اللہ دا ذکر سنکے حضور دا ذکر سنکے ساڑی زبان دی کو سبحان اللہ آخر کل قیامت والے دیں جدو ظاہرہ دا بابا جنت اندر جائی ہے میرے تے تیرے ناں دا ایک بوٹا نہیں بلکہ ہر بجے دنان دا بابا دا آنا چاہیے دا اہل خانہ دی حکم دی تمیل کرتے ہویا حضرت مصطفیٰ کریم علیہ السلام اس کائنات اندر آئے آدم علیہ السلام کو لکھ کے نبی عیسیٰ کا کسی نبی اس کائنات اندر آئے اللہ کریم نے تمام نبی رحمت آئیسیٰ دیکھ پھکے آئے آدم علیہ السلام آئے رحمت لے کے آئے نوウ علیہ السلام آئے رحمت لے کے آئے جناب موسیٰ علیہ السلام آئے رحمت لے کے آئے عیسیٰ علیہ السلام آئے رحمت لے کے آئے فرمایا آدم لے کے عیسیٰ تک جتنے انبیاء کرام اس کا انعاج ترائید سارے رحمت لے کے آئے فرمایا میرے حبیودی باری آئیت میں اپنے نبی نو آلمین واسر رحمت للعالم لے آئی فرمایا میرا نبی یووے سارے نصیح رحمت لے کے رابدی پار کچھوائے تو فرمایا میرا دکوارا مصطفیٰ ہووے جیدے متعلق کملی والے نے ارشاد فرمایا فرمایا میرے سنہ مقوب ہو جنہوں میں تمام جہانہ واسر رحمت لے کے گئے اللہ اکبر قبیرہ حضرت ربیعہ بن قاب ربیعہ تعالیٰ اسے آپی رسول نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اسے آپیوں نے جنہیں میرے نبی کریم علیہ السلام نے وضو کروایا کر دے ساکھا نبی کریم علیہ السلام در بار لگائے دریائے جوش رحمت لے حضور علیہ السلام نے فرمایا ربیعہ جی یا رسول اللہ فرمایا مانگ جو مانگ نا تیرا کام میں عطا کرنا ہے اللہ اکبر قبیرہ آج دنیا دھو تے دنیا دار دنو کر اپنے مالک دی طریف کرے تے اینہ نواز دے اینہ نواز دے دے قدم زمین تنی لگتے حضرات عزیبہ آدھرہ توجہ کرو میرے آقا کریم علیہ السلام دے غلاموں نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام دے غلاموں دنیا دار دنو کر اپنے مالک دی طریف کرے ایک وقت دون دن دن زندگی گزر گئی ہے تینوں میری فرمت کر دیا میرنر پیار کر دیا جدوں چل کے آیا سے جمانی دن تر آیا سے آج بڑا پہ آگیا ہے حضرات عزیبہ آدھرہ توجہ کرو نبی کریم علیہ السلام دا صحابی صحابی رسول پر نبی کریم علیہ السلام دا غلام حضرات عزیبہ آدھرہ توجہ کرو دنیا دا دانو کر اپنے مالک دی طریف کرے اوہ اینہ نواز دا ہے اینہ نواز دا ہے اوہ دے قدم زمین تنی لگ دے اوہ سحابی رسول دا کی مقام ہوئے گا جنہوں ظاہرہ دا بابا پہا فرمان دا ہے جنہوں حشنہیں دا نانا فرمان دا ہے مگنا تیرا کامے عطا کرنایا بینا دے لالا کامے اینجی در آئے جوش رحمت جندر آئے نبیان دے امام دی بارگا دیم در نبیان دے سلطان دی بارگا دیم در حسنہیں دے نانا جام دی بارگا دیم در ہاتھ پان گیاں دا سونے آن اللہ جبال آقا اللہ دے نبی جی منو ایمان لپی دواری بارگا جندروں تین لپی دواری بارگا جندروں سونے اسلام لپی دواری بارگا جندروں جنت ملی ہے تیری بارگا جندروں مہتے ہوئی جانا ماں جی میں دنیا دن در دوارا خاد امام دنیا دن در دواری سنگت دن در وقت گزارنا پیا قال قیامت دنو اے گا جدو تیرا صدقہ اللہ منو جنت عطا کرے گا جندر اندر قدم میرے مصطفیٰ دے ہونگے سار محمد عربی دے غلام دا ہوئے سار محمد عربی دے غلام دا ہوئے گا اللہ ہو اللہ اللہ ذلات و جکر ملت سلامین لوگو رب کائنات نے تمام مخلوقات میں چون آلہ بنایا ہے افضل بنایا ہے اشرا بنایا ہے اللہ نے تمام مخلوقات میں چون آلہ بنایا ہے انسان رو بنایا ہے دنوں دے میں اللہ نے انسان بنایا تو بعد پھر مسلمان بنایا ہے مسلمان بنایا تو بعد اللہ نے محمد عربی دا غلام بنایا ہے اللہ ہو اکبر کبیرہ دا توجہ کرو ملت سلامین دے لوگو نبی کریم علیہ السلام دے کلمہ پانمالیو میرے آقا کریم علیہ السلام دے غلامو مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے محبت لے کے انو آلیو اللہ ہو اللہ اللہ میرے کریم علیہ السلام میرے آقا کریم علیہ السلام نالیاری لالو بس اپنے نبین علیہ پیار کرو اپنے نبی دی غلامی دے ذنکی گزارو حضرات دیبہ کا جیدا نبی تی گ اگلانی دی گ لانتر آگیا حضرت دی بکا جیدا پنے نبی تی بفادار بن گیا میرے آقا کریمہ اللہ اسلام نے غلاموں کو جیدو نبی تی گ لانتر زیادہ تنیاں تو جائے گا کہ حضرات دی میرے کریمہ اللہ اسلام نے غلاموں کو جیدو میرا تیرہ جنادہ پڑھا جائے گا کار والے کبر تی در رکھن گے پٹی پان تو بعد دعا کی تی جائے گی اے قبط اندر حضورت شریف لے آنگے حضورت آدھی دار ہوئے گا میرے قریمہ کالاسلام فرمانگے اے فرشتے ہو اے اونوالا کوئی آمنی اے تے محمدہ غلام ہوئے جڑا میری عزت پیرا دین داریا ہے جڑا میری قسمت پیرا دین داریا ہے جڑا نبی دی نموز پیرا دین داریا ہے جڑا نبی دی ختم نبوت پیرا دین داریا ہے اے اونوالا اے آمنی اے محمد اربیدہ غلام آیا ہوئے دل میں کسی اور کو بس آیا نہ جائے گا دل میں کسی اور کو بس آیا نہ جائے گا دل میں کسی اور کو دل میں کسی اور کو بس آیا نہ جائے گا عشق رسول پاک بولایا نہ جائے گا عشق رسول پاک ارے بولایا نہ جائے گا وہ خود ہی جان لیں گے وہ خود ہی جان لیں گے میرے دل کی آرزوں وہ خود ہی جان لیں گے وہ خود ہی جان لیں گے میرے دل کی آرزوں ہم سے تو حال دلہ بنا سونایا نہ جائے گا ہم سے تو حال دلہ بنا ارے سونایا نہ جائے گا دو زخم میں تو کیا میرا سایا نہ جائے گا دو زخم میں تو کیا میرا سایا نہ جائے گا کیوں کہ رسول پاک سے دیکھانا جائے گا کیوں کہ رسول پاک سے ارے دیکھانا جائے گا کیوں بجا کی ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی ہم کو جزا ملے گی ہم کو جزا ملے گی ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی پھر دو زخ کے آس پاس ہمیں لایا نہ جائے گا ہمیں لایا نہ جائے گا کیوں کہ رسول پاک سے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسجد نبی شریف دوبار نکلے بیٹا توجہ کرو حضور اللہ علیہ وسلم مسجد نبی شریف دوبار نکلے کہ مدینہ پاک دیکھ مقام ہے اس مدینہ پاک دیکھ مقام دوتے نا مسلمانہ دے چھوٹے چھوٹے بچے جیڑے میرے مصطفیٰ دا انتظار لکھر توجہ کرے جے بڑی میرے بانی مدینہ پاک دوسر مقام دوتے چھوٹے چھوٹے بچے انہاں بچیاں دے بچوں نہ ایک یوہودی بچا بیا گیا گال بڑی مزہ دار جے تے میرے جملے زائع نہ کرے جے تے زلانیے تختی ہیں تے نوٹ کر کے لیا جایا جے میرا خطاب ہے جنہیں تُسی میرے بزرگ سے نوجوان آئے ہو بھی نہ نئے بچیاں نو نہیں توجہ کرے آئے ہیں مسلمانہ دے چھوٹے چھوٹے بچے انہاں دن در ایک یوہودی بچا بھی جی میں مسلمانہ دے بچے اپنے نبی نل پیار کر دینی یوہودی بچا بھی اسے طرح سمبد نل پیار کر دا ہے حضور نل پیار کر دا ہے آقا کریم علیہ السلام جس ویلے چل دے چل دے جاندے میرے کریم آقا علیہ السلام جس ویلے مسجد نبی شیف تو بار نکلے تے مسلمانہ دے بچے اینجی کر کے حضور دے ودہا والمکلے والمظر پہینا تے اچھی اچھی رولہ پانا شروع کی تا کہن لگے او مدینے والے او زرابی کو آن والا کو یہاں بنے آن والا حسن اندان نانا چالکے پائی سرور صدیہ صاحب جاری سان اللہ صاحب وجو کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام اچھی اچھی آفازہ دے رہے او وکھو آن والا کوئی آم نہیں اللہ دا رسول آیا میرے آقا کریم اس مقام دے گئے حضور نے سارے بچیاں دے دست شفقت رکھا رکھ کے میرے نبی نے سارے بچیاں سینے نہ لائیا جمیں نبی نے مسلمانہ دے بچیاں سینے نہ لائے اسے طرح میرے دے تیرے نبی نے یہودی بچیاں سینے نہ لائے کوئی اسلام اہمیں نہیں آیا آج کوئی بندہ تُسری آن دے ہو کوئی حیسائی کلمہ پڑھ جائے کوئی شیخ کلمہ پڑھ جائے کوئی یہودی کلمہ پڑھ جائے امیان تیرے تھے میرے دے اندر اینی قدورت ہے اینی نفرت ہے اینی نفرت ہے انہیں کلمہ کی پڑھنا ہے میرے تھے تیرے بلو بے کہ انہیں دور جانتا ہے تیرے تھے میرے اندر اخلاق انجدہ ہوئے تیرے تھے میرے اندر آجزی انجدی ہوئے تیرے تھے میرے اندر محبت انجدی ہوئے آن والے انہوں آنکھان دے لوڑنا پوے میں تو تُو سلوک انجدہ ہو دنال کریے محبت انجد نہ کریے جی میں میں مصطفیٰ دا کلمہ پڑھے اس تن ساڑھے مصطفیٰ دا ہوئی کلمہ پڑھنا ہے دین اس کائنات اندر میں اگے بڑی محبت لوں لے لرز کرلیں بڑی علیہ دینا کیونکہ جشن دا موقع ہے جی دی بڑی تو میں اپنے انداز نہیں بڑھ کر بات کر رہے ہیں تو جو کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام اللہ دی لبری اللہ علیہ وسلم اللہ رب پاکہ کریم علیہ السلام دے غلام یا لگ توجہ کر رہے ہیں مکہ دین کافران بچوں کوچھ لوگ ایسے ہیں انہاں نبی کریم علیہ وسلم دا اخلاق اگرو کے کلمہ پڑے ہیں مکہ دن در کجھ لوگ ایسے سن جنہ میرے مصطفیٰد اکردار وے کے کلمہ پڑھے مکہ دن در کجھ لوگ ایسے سن جنہ حضور داچیرہ وے کے کلمہ پڑھے میرے قریم آقا علیہ السلام تشریف لے آئے اللہ دن نبی علیہ السلام نے ایک دن عرب دن لوگ انہوں کٹھیاں کرتا عرب دن لوگ انہوں کٹھیاں کرتا زور نے فرمایا عرب دن لوگ کو تو آنوں ایک مرتبہ مبارک ہوگئے تے عجمی انہوں میرے قریم آقا علیہ السلام نے چھ مرتبہ مبارک دیئے عرب دن لوگ کہن لگے آقا دین اتھے آئے اسلام اتھے آئے اسی تو آدھے اندر دوسری ساتھے اندر سامن اپنے انہوں کے ایک مرتبہ مبارک دیئے ہو تے جڑے عجمی بیغانے نے انہوں کئی مرتبہ مبارک دیئے ہو دلانی انتختین جملہ نوٹ کر کے سیانے بندہ سبحان اللہ کہا دیا میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یا عرب دن لوگو تُو سامنوں بے کے آئے میں تو آنوں بے کے آئے تو آدھے اندر کوئی لوگ ایسے نے جنہ منوں بے کے آئے میرے خاندانوں بے کے آئے میرے قبیلے نے بے کے آئے میری پرادری نے بے کے آئے تو آدھے اندر کوئی لوگ ایسے نے جنہ میرا اخلاق بے کے کلمہ پڑے تو آدھے اندر کوئی لوگ ایسے نے جنہ میری سیرت ویہ کے خلمہ پڑھے جنہ مصطفیٰ تا جمال ویہ کے خلمہ پڑھے فرمایا عجم دیا لوگ کرنا میں اس واسطے ثابت و زیادہ پیار کرنا فرمایا عجمی لوگوں ہوں گے جڑے منوں ویکھن گے نہیں بغیر ویکھن گے محمد ایمہ ہوں گے فرمایا میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا عجمی لوگوں ہوں گے جڑے پینڈ ٹھے مصطفیٰ بغیر ویکھن گے حضورتہ کلمہ پڑھ لیا اللہ ہوتا کبیرہ میں اپنی بات مکمل کرانے پھر اجازت لما توجہ کریا لیا اسی اوہ حضورتہ غلامہ جیسا اپنے نبیدہ دیدار نے نہ کیتا جیسا اپنے نبیدہ نا سنے آئے جیسا سن کے حضورتہ کلمہ پڑھے آئے اسا حضورتہ ایمان لیا آتا ہے اسی اوہ ایمان والے حضورتی محبت دندر زندگی گزارنے ہیں پہ کہ اوہ محبت مصطفیٰ جیڑی دنیا دندر بھی کام نہ ہونی جیڑی کبھر دندر تے حجر دندر بھی کام نہ ہونی اللہ دے نبی علیہ السلام جس ویلونا بچیاں جو تے دست شفقت رکھ رہا حضور علیہ السلام گزر گئے اگلا دن پھر آیا وہ بچے مدینہ پاک دوسر مقام تے کین لگے یار اللہ دا رسول روض مسجد نبی فیتوبار نکل کے ہم دائے تساڈنل بڑا پیار کرتا ہے بہو جی بڑی محبت کرتا ہے بڑی شفت کرتا ہے وہ بچے اسے ٹائم دوتے پھر اس جگہ دے کھڑے ہوگئے نبی پاک دو مسجد نبی تو نکلن حضور چل کے لیون تشریف جیسے ہی اپنے نبی دشت اقبال کریں حضرات دیبہ کاردرہ توجہ کرو میرے آقا کریم علیہ السلام اینج کر کے مسجد نبی شریف حضور علیہ السلام جلدے چلدے جارے ہیں مدینہ پاک دا اوہی مقام ہے اللہ دے نبی علیہ السلام جس ویلے گئے کائنات محمد عربی دے گلام میرے کریم آقا کریم علیہ السلام جس ویلے چلدے چلدے جارے ہیں مدینہ پاک دے اس مقام دے چھوٹے چھوٹے بچے مدینہ پاک دے اینج کر کے میرے آقا کریم علیہ السلام دے بدوہا والے مکڑتہ دیدار کردے ہیں دے اچھی اچھی آوازان لندے پہنے اوہی مدینہ والے آوہی مدینہ والے ایک وقت آیا میرے آقا کرس مقام دے آئے اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلاموں جی یار کی تھیڑے آج یار نظر نہیں آ رہا ہاتھ بڑ گیاں دے سونے آ اے اللہ دے نبی جیو دے بیمار ہو چکیا ہے آج کئیم دن ہوگی نساڑے اندر نہیں آ رہا اللہ دے نبی علیہ السلام دی اینج کر کے چھا مچھا مکھان جوانسو برسا لگ بے میرے نبی علیہ السلام چلدے چلدے یہودی تے دروازے تکے ہیں حضرات نبی علیہ السلام تھی آمد تو پہلا ہاں حضرات نبجو کرے آجے حضرات مامی پریشان ہیں باپی پریشان ہیں خاندان قبیلہ پریشان ہیں تبیبانوں بولایا گیا حقیبانوں بولایا گیا لیکن جس مرض زندر مبتلا ہے حضرات بیماری کوئی نہیں چیک کرتا گیا حضرات مارو کے اندھی بیٹا یا گھر بجا دیئے بیٹا کشنا کلام کرنوا سے تیار نہیں کشنا مولنوا سے تیار نہیں باپ بھی چل گیا آیا ہے کہنے لگا بیٹا کم نے بول دا کشنا کلام کرنوا سے تیار نہیں حضرات جدی وقال کہنے لگا پاپا جان آج میرنل وعدہ کرو میں جس مرض زندر مبتلا ہوا جس پیماری زندر مبتلا ہوا تبیب بھی پھیلو گے حقیب بھی پھیلو گے میری مرض کوئی نہیں پہچان سکے اب پا جان سن لو آج کئی دن تیر آتاں گزر گئیانے مسلمانہ دیکھن نبی جے جڑا مکے دن در آیا ہے میں دیکھیں بریانتوں اسن نبین علی یاری لائی بیٹھا کہنے لگا کئی دن گزر گئی میں اسن نبین علی یاری آئی بیٹھا انہی دینوں میرے آقا دروازے دیا گئے انجی کر کے دروازہ کھولے آئے حضور چل کے اندر دشریف لائے لے نبی دی آمد تو پہلا چلن جو گانے پھرن جو گانے جدو میری آقا اشلام جبتو ہا والا مکھڑا وے پھیا واللیل جل فاندی دیارت کی دیئے لے چار پائی تویں اٹھ کے نبیان دے امام دے قدم آج اٹھے کے حضور تا استقبال کرن اللہ جندا تسی سارے جندا اور تسی سارے جندا اگلی گال سنو بس میں کلوز کر رہے ہیں تو جو کری آئے ہیں نبی پاک علیہ السلام دے استقبال کیتا ہے حضور مسیح نے نلائے ہیں تکل تو جو کری کہن لگا حضور نے فرمایا یاد کیتا سے میں آگیا کہن لگا سنے از زندگی دیاری کی کوئی خواہش ہے نالے تے میں تو اڑا کلمہ پڑھنا چانا تے نالے تو اڑا قدمہ جمع نماؤتا میرے آقا علیہ السلام مسئولان میں یوں کینو کلمہ پڑھایا تے مسلمان ہو گیا جس ویلے کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا تے نالی جسم در روح پرواز کر کے اتنا للہ بایدنا لیہ راہی اسلام قبول کیتا کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا روح پرواز ہو گیا تے آقا کریم علیہ السلام نے کوئی فرمایا اگلی گال حضور نے فرمایا میرے صحابہ جی یا رسول اللہ فرمایا اے حور غلام انہ دنی ساٹھا ہے فرمایا ساٹھا ہے میرے آقا کریم علیہ السلام تے غلاموں توجہ کرے آرے میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا غلاموں دی چار پہ اٹھاؤ وہ دے کفن دا مسلم دے تمام کرنے دو بعد آج حضور دے اس آشک دا جنازہ اٹھایا وہ کٹے کو خوشکشمت حضور دا غلام ہوئے گا جی دا جنازہ آجی دی چار پہی محمد غلاموں نے کدینا دے اٹھائی ہو حضور دے غلاموں نے چار پہی اٹھائیا صاف چل دے چل دے جا رہے ہیں اور حضور اللہ اسلام جی دا مدینے دی کلیئے دے چل دے مدینے دے کلیئے دے اندر اینا راشی اینا حجوم میں پیر رکھا اٹھا نہیں ملدا میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ آج محمد دے اس غلام اس آشک دے جنازے دے نیرے میں دے دوسری شامل نہیں اللہ دے فریشتے بھی آئے گا فرمایا اللہ دے فریشتے بھی آئے گا میرے آقا کریم علیہ السلام نے غلام دا جنازہ پڑھا جنازہ پڑھا تو بعد وہ دی چار پہی اٹھائی چار پہی اٹھائی تک کپردے قریب لے کے آئے کہ آقا کریم علیہ السلام نے تکی فرمایا حضور نے فرمایا میرے سے آبائے پتہ آوے جنہیں میری خاطر ماں بھی چھڑی جنہیں میری خاطر پیو بھی چھڑیا جنہیں میری خاطر برادری بھی چھڑی جنہیں میری خاطر سارا جگ چھڑ کے محمد نال یاری لائیے آج میں محمد کیوں نہ اپنے اتھانے نال اٹھا تو غلام کو کپردے تک حضور علیہ السلام غازی علم دین شہید جیدہ دنیا تو گیا نا غازی علم دین شہید ایک اے آشق جنہوں نبی پاک نے اپنے اتھانے اٹھا کے کپردے رکھے کہ توجہ آشق غازی علم دین سی جنہوں نبی نے اپنے اتھانے اٹھا حضرات مصطفیٰ کریم علیہ السلام جیدہ غازی علم دینہ جنادہ پڑھے آگیا نا کہ پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی پیر جماعت علی شاہ صاحب گازی علم دینہ جنادہ جندر شامل صاحب جنادہ پڑھوں تو بعد گازی علم دینہ منجی چوک کے نا کپردے قریب لے گیا حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب آپ نے گازی علم دینہ پیر چھوئے آپ نے گازی علم دینہ پیر چھوئے تبکتیں مولوی ہیں تبکتیں دجھے ہیں بڑا فتوہ لائے تبکتیں رہان ہوئے حضور تسی سید ہوکے آل رسول ہوکے ایک ترخان دے پیر چھو میں حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب تا جملہ سنو آپ فرمانے نے جو میں پہ بھی ناو تسی نہیں بھیت ساکتا پیر جماعت علی شاہ صاحب تا جملہ سنو آپ نے غازی لمدین دے پیر چھو میں نا تھوڑی دیر تو بات آپ نے کی فرمایا آپ فرمانے نے اوہ واو علمدینہ کاش آج یہ قبر تیری نا ہونڈی قدی جماعت علی شاہ صاحب تیری تجید و غازی لمدینو قبر اندر رکھا گیا مٹی پائی گئی دعا ہوئی تھے دعا ہوں تو بات آکیا زہن وجہ کیئے تبی جماعت علی شاہ صاحب تا جملہ سنو آپ فرمانے نے میں اس وجہ تو علمدین دے پیر چھو میں سنو اس وجہ تو رویا سنو کہ میں نے پتا ہے اے جان والا کو عام نہیں کہ نبی دی ختم نبوت تو دنیا تو جا رہا ہے میرے نبی دی عزت تو قربان ہویا نبی دی نموز تو قربان ہویا فرمایا میں ادھے پیر چھو میں نے تیس مجال دعا کیا سی قدی علمدینہ اے قبر تیری نہ ہو دی خاش قدی میری ہوگی آپ فرمانے نے جیدہ انہوں قبر دندر رکھا لگے سنو تک قبر دندر میرے آقا کریم علیہ السلام تشریف لے آئیسا حضور علیہ السلام نے اٹھا کہ خود غازی کی نموز دی نموز قبر نہیں ملیا تو میں آخری گھل کرا اور یارو پاس دنیا تو مرنا تو ہوں جو ہی ہے کوئی ٹیکنر پر مرد ہے کوئی کسے رنگنا مرد ہے کوئی مر جانا ہے موت ایسی ہوگی نا جڑی نبی دی نا تو موت آجائے تجھے نبی دی غلامی دندر موت آجائے یا زندی محبت دندر موت آجائے پھر دنیا میں یہ آباد پھر قبر بھی آباد پھر آبود بھی آباد اللہ دی نبی موسیٰ علیہ السلام بھی بارگاہ لندر ایک بی بی آگے بی بی آکے اندی اللہ دی نبی موسیٰ جی میں اپنا ذوق پورا کیتا ہوں تو جو پھر آجائے جناب موسیٰ علیہ السلام بھی بارگاہ لندر آکے اندی یہ اللہ دی نبی موسیٰ علیہ السلام تجھے رب دی نبی ربنا بڑا پیار کر دی اللہ تو آجائے بڑا پیار کر دی کہ تجھے اللہ دی بار کر جی تو حاضر ہوگے نا ہم کلام ہوگے بڑی توجہ چاندے جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ دی بار کر دی جی تو ہم کلام ہویا کہا یا اللہ ایک بی بی میری بار کر چاہی تے آکے ہم دی کہ میرے نصیب آجائے میں کوئی تیجی کو پھتا رہے اللہ دی بار کر چاہی حکم ہویا فرمایا موسیٰ انہوں بی بی تیری بار گئے دندر آئے گا انہوں جا کیا کہ تیرے نصیب آجائے موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے پی پی آگئی کہنے لگئے اللہ دی نبی موسیٰ جی سناو کہنے لگئے ایس میان ملے تیرے نصیب لائے کوئی نہیں انہوں کو تر بھی دے چھڑی آئے گا انہوں کو تر بھی دے چھڑی آئے گا جناب موسیٰ علیہ السلام حاکہ موسیٰ پر مسئلہ سمجھا دی پھر میں موسیٰ گا لے پانڈا ہاتھ جے پھاڑ اٹھو روپے اپنی کاؤں اپنی کاؤں ملتو روپے تو جا کے آکھیں کہ اللہ نے بندے دا گوشت مانگے راب نے بندے دا گوشت مانگے موسیٰ علیہ السلام دی سوالے اپنی کاؤں ملتو روپے ایک بندے والے دس تیرہ سی کیا لگئے وہ کہنے لگا موسیٰ جی اگال کرو ایک ہی کر دے ہو پہ اسے جانور دا گوشت کرو تسی بندے دا گوشت مانگنے جناب موسیٰ علیہ السلام فرمان دے نے میں نہیں مانگ دا میرا راب پہ مانگ دا ہے نہ کی تھی تجھے بندے کو انہیں میں نہ کی تھی اینجی کر کے موسیٰ علیہ السلام ساری قومیں نہ کی تھی نہ کرنا تو بات یارو جناب موسیٰ علیہ السلام اینجی کر کے تشمیق لیا رہی بڑا قیمتی جملہ جی تے بڑا دلانیاں ذین نشین کر نواز تے جملہ جی دلانیاں تک تیئے تنور کر رہی جناب موسیٰ علیہ السلام جی تو ساری قومیں نہ کی تھی تے آپ چال دے چال دے واپس آئے تر آجی کا بندہ ملیا درگیش سے فقیر سی سوہی سی کوئی اللہ والا مجرم بندہ پیٹھا سی جیسے لے موسیٰ علیہ السلام ہوتے کھول ہوئے تے آپ کو قریب ہوئے تو تر بیش موسیٰ علیہ السلام ہوتے کے اندر اللہ دینے کہ موسیٰ جی تو سیکھی میں آئے ہو آپ فرمان دینے یار میں نے ساری قومیں نہ کر چھڑی میں نے کسی نے اپنا گوشت نہیں دیتا میرا رب نے دیتا گوشت مانگ لیا تو جی در بیشی جی در اللہ والا سی انہیں انڈ کر کے بانگ آن کی تھی کہن لگا جی رب نے مانگیا تھا جی تھون دیل کر دی اینڈ کر کے بانگ کی تھون دیل کر دیل اللہ دینے نبی موسیٰ جی لا لگ جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھئی میں نہیں لانا تو لا کے دی بازوں تو گوشت لا کے دیتا پانڈے جرک کے دیل جناب موسیٰ علیہ السلام جی صرف ترے تردویش اللہ والا پھر پشو آباس مارتا کہن لگا موسیٰ جی جائے ہوں میں بازودہ گوشل آکے دیتا ہے پتہ نہیں میرے رب نے کیا پھنٹ لی در نہ منگ لے آئے انہیں اس جسم دے اسے دبی گوشل آکے دیتا ہے پھر تو رہے جناب موسیٰ علیہ السلام نے پیچھو آواز ہی تھی آپ آگئے تیسری مرتبہ جی تو پیچھو آئے نہ تیسری مرتبہ جی تو پیچھو آئے نہ جسم دے پھر ایکی سیدہ گوشل آکے دیتا آکیا موسیٰ میں تو انہوں بار بار اس وجہ تو گلانا پہا پتہ نہیں رب نے بازودہ منگی آئے کہ پنڈری دا منگی آئے کہ رب نے اچیر دا منگی آئے سارے جسم دے پھر دے تھوڑا تھوڑا گوشل آکے نہ اپنے جسم دا موسیٰ علیہ السلام نے دا دا پھانڈ لیچے راکے دو روپے تی اللہ دی پارکے دی پیش ہو تی آکیا موسیٰ سنہا گال دی سمجھ آئی ہے آکیا گال لے جدو تو منو پوچھے ایسی نہ ہو پی پی دے مطلق کہ دے نصیبان جو لاد ہے تے میں دے نو آکے زی کوئی تے پھر او پی 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 پچا لے گا تیری بار گچے توں حرام ہوئے توں ویکھیا کہ پچا دے پی پی تر اپنے منو نا کیتی تے اللہ نو دی چھڑے آکیا موسیٰ گال لے ساری قوم دے کولوں تو کے آئے کسے نے دے نو آنے کیتی نہ کیتی فرمایا موسیٰ جدو میں دنوں نہ کیتی شنا اید نصیبان جو لاد ہوئے فرمایا اے بندہ اے بندہ جنہیں سارے جسم دے ٹکڑے لا کے جنہیں میرے واسدے پیش کی جنہیں سارے جسم دا گوشت لا کے منو دیتائے دا سفر موسیٰ منو ایس بندے نے ایس پی پی دے مطلق کا کہا ہے دا سفر میں انو نا کیویں کردہ جناب موسیٰ علیہ السلام بڑے خوش ہوئے آکھا موسیٰ جڑا بندہ میرے واسدے جسم دے سارے ہی صدا گوشت لا کے منو دے چڑھے دا سفر ایس بندہ منو دے دوش پی پی دے مطلق کا کے دا سفر میں انہیں کردہ انہیں منو آکیسی پھر میں عیدی موری نہیں میں عیدی کمیٹی مانگے کے یہ سبی بین اولاد ہو جانا تھا اے اللہ والے دوسری بلیان دی بارگرہ دندر جانے ہیں نا تے جانا کوئی مقصد ہے تے جڑا بندہ ایمان دے محبت یقین کامل ہے کہ انہیں بارگرہ دندر جاندہ تھے پھر خالی نہیں ہوتا مالک میرے بانی کر دیں گا مالک میرے بانی کر دیں گا تے جناب موسیٰ علیہ السلام رابدے و نبی تے پیارے و نبی تے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلام تے جڑے اللہ والے نہیں نا اللہ والے اللہ انہوں نے کال نہیں مولی کیونکہ انہوں نے ساری زندگی گزاری تے ساری زندگی تبلیغ کی تھی کس مقصد باستے یا اللہ دی رضا باستے یا پیارے مصطفیٰ دی رضا باستے یا رابدی رضا باستے یا پیارے مصطفیٰ دی رضا باستے ایک ایک لمحہ جنہ نے گزارے فرمایا جنہ دی راتا جنہ دا سارا سارا دین جنہ یہ ساری ساری راتا اپنی ذات باستے نہیں گزارے یا اللہ دی رضا باستے گزارے یا محمد دی رضا باستے گزارے ایارے دنیاں لکھتے آئیں تیاؤں دا کوئی مقصد ہے مقصد ہے بے کہ جیڑا اللہ کریم نے سان کو کم کیتا ہے ہسی اپنے رابدی بھی گالمانی تی اپنے نبیدی بھی گالمانی تاکہ ساڑی دنیاں میں آباد ہو جائے ساڑی آخرت میں آباد ہو جائے تی جے دنیاں تی اپنی مانمر جی کر کے گر گیا دنیاں تی بھی بربادیا تی آخرت دنیاں تی بھی بربادیا کامیابوں بے جنہیں دنیاں تی آکے رابدی بھی گالمانی تی پیارے مصطفیٰ بھی گالمانی میں آخرتے ایک شیر پڑھا تی آخری بندے تک اپنے آواز آنے چاہیے سبحان اللہ سارے انہیں آواز نے یوں چی آپ کو سبحان اللہ حضرت سخی سلطان العریفی آپ فرمان دیں میری اکھل آگے تمینہ اللہ اللہ دا ذکر پہ کرنا اینجے لگتا ہے دیمیں ساری کائنات چل کے تی سخی سلطان کے دروازے تھے مولا علی پاک آپ فرمان دیں میں تسبیح پیر کر دا اللہ 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 رابدہ ذکر پہ کرنا تسخی سلطان العریفی رجاو اوہ اے دن میرا اوہ چشیمہ ہووے میں مرشن میں بناو رجاو اوہ لولو دے اوہ مڈ لکھ لکھ چشیمہ ایک کھول آئے کے اوہ تا جاوہ لولو دے لولو دے اوہ مڈ لکھ لکھ چشیمہ ایک کھول آئے کے اوہ تا جاوہ اوہ اتنا نکھے آئے اوہ میں نو سبر نہ آئے اتنا نکھے آئے اوہ میں نو سبر نہ آئے مرگنے والے اوہ بجا اوہ اوہ مرشن دادی دار ہے باہو اوہ مرشن دادی دار ہے باہو مرشن دادی دار ہے باہو مرشن دادی دار ہے باہو مرشن داد اوہ دیدار یا حضرت باہو میں نو لکھ کر اوڑا اوہ ہا جاوہ اوہ 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 مردے کامل ولیاں دے اوہ کامل ولیاں دے اوہ دربارہ یوں دے اوہ آوے خلے صدا اوہ 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 اے سلطان بناوے مانگتے آنوں اے سلطان بناوے میرا سونا داتا علی حجویری مانگتے آنوں سلطان بناوے میرا سونا داتا علی حجویری لے او یار حوال رب دے ملنی جارے اے دنہ دنہ دے لے او یار اے حوال رب دے ملنی جارے اے دنہ دے اس دنہ دے لے او یار اے حوال رب دے ملنی جارے اے دنہ دے اس دن عید اے مبارک ہو سی اے اس دن عید اے اس دن عید اے مبارک ہو سی جارے دے لے اے حوال رب دے ہو تیس دن فیرے اور ملا آنکھیں صدا و صدا اکر و تیرا دوار آیا میرے سول اللہ آخری شہر پیچ کرو میرے نہ مل گئے حضور راضی ہو جان گملی والا راضی ہو جائے صدا و صدا اکر و تیرا دوار آیا رسول اللہ جتے ہوتے اکر و تیرا دوار آیا جتے ہوتے اکر و تیرا دوار آیا اللہ کریم دی بار کے اندر دعائے رب کائنار میری دواری آزرین اپنی بار کے اندر قبول فرمائے اور جتنے تسلی تشریف لے کے آئے ہو اللہ تو اڑا قدم قدم تے ہونا قبول فرمائے اللہ کریم ساڑے سار اندر قبول فرمائے اور ایک اعلان سان لوگ کالو صبح بارا رب کلول ولے جی میں محفل پاک اندر چال کے آئے ہو صبح در جلوس دن در بھی شامل کال انشاءاللہ قبلہ پیر سید پیر چاند پیر شاہ صاحب کے لانی دامت برکات مولالیہ انہ دی سر پرستی دن در انشاءاللہ دربار شیف تو صبح آٹھ ہوئے جا انشاءاللہ یہ جلوس جڑا چلے گا تو انشاءاللہ چالدہ پر آسدہ صدہ بزار دن در جس طرح اگے سے اسلاح کی مدرسہ جامعہ سیدین دن در احتتام پذیر ہوئے گا سارے ساتھی صبح دربار شیف پورے اٹھو وجہ پہنچو تو انشاءاللہ انشاءاللہ جلوس دا گاز ہوئے گا ہر بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دثبوت دے پیار دثبوت دے جنہیں ساتھی آئے ہو سارے آکھوں انشاءاللہ تاکہ سارے نو پکا لگ لے کہ ملاد جیف دا مہینہ ہیں یہ جشن دا مہینہ ہیں تا سننین گازواج کے نال نبی دا ملاد بھی مناندہ ہے تا نال نبی دی ہر غالتی عمل کرتا ہے تو انشاءاللہ